بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عظیم المرتبت صحابی بیق وقت کاری حافظ عالم فقی اور قاضی تھے خاص یمن کے رہنے والے تھے ان کے قبیلہ اشعری کے لوگ یمن سے مکہ آتے جاتے رہتے تھے ان کا اصلی نام عبداللہ بن قیس تھا مگر شہرت ابو موسیٰ اشعری کے نام سے پائی انہوں نے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے اصل وطن روانہ ہو گئے یمن میں انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شہرت سنی جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے بڑا عادل حاکم ہے اور مسلمان وہاں پر بغیر خوف و حراس امن سے زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے بھی حبشہ جانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ وہ حبشہ چلے گئے اور ایک مدت وہاں گزاری حبشہ میں مسلمانوں کے لیڈر حضرت جعفر بن عبی طالب تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے جب مشکلات بددریج ختم ہوتی چلی گئیں حالات سازگار ہو گئے اور اسلام ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ میں مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ وہ واپس آ جائیں چنانچہ حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مہاجرین حبشہ کا ایک کافلہ مدینہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبہ خیبر کے لیے تشریف لے جا چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی تڑپ میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ سے سبر نہ ہو سکا کہنے لگے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں میں بھی وہیں جاؤں گا جب وہ خیبر روانہ ہوئے تو دیگر لوگوں کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بھی روانہ ہو گئے جس وقت یہ کافلہ خیبر پہنچا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر کے میدان میں فتح عطا فرما دی تھی فتح کی خوشی تو تھی مگر حبشہ سے مسلمان مہاجرین کے کافلے کا آ جانا بھی کچھ کم مسرد بخش نہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا علم نہیں کہ ہمیں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے خیبر سے بھاری مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر غازیوں کو حصہ دیا وہاں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا ایک مثالی اور محبوب رہنماں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتا ہے ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنے قائد کے زیادہ قریب ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بے شمار دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی بلا شبہ حبشہ کے مہاجرین نے حبشہ میں ایک عادل حکمران کی حکومت میں وقت گزارا تھا مگر پردیس بارحال پردیس ہوتا ہے وطن سے دوری خاص طور پر اپنوں سے دور رہ کر دیار غیار میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دلجوئی بھی کر رہے تھے ہر چند انہوں نے خیبر کے مارکہ میں حصہ نہیں لیا تھا مگر ان کا بھی حصہ نکال رہے تھے حالانکہ خیبر کی غنیمت کا مال ہدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے لئے مخصوص تھا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حصہ کیوں نہ لیا چنانچہ انہوں نے اس بات کا عظم کیا کہ اب جہاں بھی موقع میسر آیا وہ برپور طریقے سے جہاد میں شرکت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر بے حد اعتماد تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ماں کو یمن میں قاضی اور زکاة کا مال اکٹھا کرنے کے لئے معمور فرمایا یہ بارگاہ نبیوی کا ان دو شخصیتوں پر بے حد اعتماد تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجنے سے قبل نصیحتیں فرمائیں لوگوں کے لئے آسانی فراہم کرنا انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا دیکھو تمہیں بشارت دینے والا بن کر جانا ہے اور لوگوں کو خوش خبریاں دینی ہے ان کو اسلام سے دور نہیں کرنا اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا اختلاف کا شکار نہ ہونا تاکہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں اسلام کے بارے میں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑا مشکل دین ہے اور آسان ہونا ہی اسلام کی خوبی ہے ہمارے آج کی دیان حق کے لئے ان نصیحتوں میں بہت بڑا درس موجود ہے کہ اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنے حسن تعامل سے لوگوں کو اپنے قریب کریں ان کو معمولی معمولی غلطیوں اور کتہیوں پر جہنم سے نہ ڈرائیں بلا شبہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بخششیں اس کے غزب اور ناراضی پر بھاری ہیں اسلام کے ان دونوں نامور سبوتوں نے اپنے حسن اخلاق سے وہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ان کے سامنے جو بھی مسئلہ آتا پہلے وہ اس کا حل قرآن کریم میں تلاش کرتے اگر قرآن کریم میں حل نہ پاتے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے مشرع راہ ہوتی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ وہ قرآن کے کاری تھے اللہ تعالی نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا تھا اتنے خوبصورت اور پرکشش لہجے میں قرآن پڑھتے کہ سننے والے جھوم جھوم جاتے ایک مرتبہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی تلاوت سننے لگیں ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ دو بڑی شخصیات ان کی تلاوت سن رہی ہیں جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ عبداللہ ہم تمہاری تلاوت سن رہے تھے اس پر یقیناً انہیں بے حد خوشی ہوئی ہوگی چنانچہ ارز کیا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ راتوں کو لمبا قیام کرنے والے اور رات کی تاریکی میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ رات کو قیام کے دوران قرآن پڑھتے ہیں اور پھر لمبی دعائیں مانگتے ہیں جذبہ جہاز سرشار ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے غزوہ ذات الرقاہ میں شرکت کا موقع ملا راتوں کو طویل قیام کرنے والے اور اللہ کے خوف سے رونے والے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا بسرہ میں دیا گیا ایک خطوہ بڑا مشہور ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اے لوگو آنسو بہاؤ اگر رونا نہیں آتا تو روتی شکل ہی بنا لو اس لیے کہ جہنمی بہت روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر وہ اتنے خون کے آنسو بہائیں گے کہ اگر اس میں کشتی چلانا چاہیں تو چل جائے گی پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس دن کی ندامت سے بچنے کے لیے آج رونے کا احتمام کر لو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ان خوش قسمت حضرات میں سے تھے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی غزوہ ہنین میں ان کے بھائی ابو عامر شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اپنے بندے ابو عامر کو بخش دے اور قیامت کے روز اس سے بہت ساری خلقت پر فضیلت عطا کر دے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت پاس ہی تھے انہوں نے بھی موقع غنیمت جان کر ارز کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اے اللہ عبداللہ بن قیس کی گناہوں کو معاف کر دے اور اسے جنت میں عزت و تقریم سے داخل فرما ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی تو ارشاد فرمایا دعاود علیہ السلام کی سریلی بانسریوں میں سے ایک بانسری انہیں عطا کی گئی ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی تلاوت کو امہات المومنین نے سمات فرمایا تو ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہی ہیں تو میں اور زیادہ خوش الحانی سے تلاوت کرتا ایک مرتبہ وہ دمشق گئے ان کا قیام اپنے دوستوں کے ہاں تھا وہ راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے علم میں یہ بات آئی تو وہ خود چل کر ان کی تلاوت سننے گئے تاریخ ابن اساکر میں ہے کہ شعبی کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنا ہو تو چھ اشخاص سلو ان میں انہوں نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا بھی نام لیا ہے راتوں کو جاگنے والے ابو موسیٰ دنیا سے بڑے بے رغبت تھے بسرہ میں ایک مدت تک قیام رہا جب بسرہ میں داخل ہوئے تو ان کے پاس ایک اونٹ تھا اور جب اس شہر سے نکلے تو ان کے پاس محض چھے سو درہم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قطادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنے بعد ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو بسرہ میں چھوڑ آئے ہو ذرا ان کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے جواب دیا کہ میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امور خلافت میں نہایت کامیاب تھے ان کا اصول یہ تھا کہ جس سے کسی منصب پر مقرر کرتے اسے ایک سال سے زیادہ کسی جگہ نہ رہنے دیتے بلکہ تبدیل کر کے کسی دوسری جگہ بھیئی دیتے مگر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور تھا ان کو ایک ہی جگہ چار سال تک برقرار رکھا گیا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ صرف حافظ قرآن اور کاری ہی نہیں تھے بلکہ مرد مجاہد بھی تھے میدان جنگ میں ان کا شمار فوجی جرنیڈو میں ہوتا تھا دراصل اس دور میں بہت فتوحات ہوئیں سعودی عرب کے علاقے سے نکل کر آگے بڑھتے چلے جائیں اردن، عراق، شام یعنی سوریہ، ایران، ترکی، لبنان اور مصر ایک طرف یہاں ایران کی قوت تھی تو دوسری جانب رومی طاقت تھی جس کا اپنے زمانے میں کوئی ثانی نہ تھا چنانچہ اسلام کے شیر دل مجاہدین نے مختلف جہاد میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کیا اسی دوران ایران کے شہر اسفہان اور نہاوند کی فتح میں ان کا نمائی کردار تھا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ راتوں کو جاگنے والے رب کے خوف سے رونے والے اور کسرت سے روزے رکھنے والے تھے ساری عمر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن قیس میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں ارز کرنے لگے اللہ کے رسول ضرور بتائیے ارشاد ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے احادیث کی کتابوں میں تین سو پچپن احادیث روایت کی گئی ہیں امام بخاری نچار اور امام مسلم نے پندرہ احادیث بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ پر اپنے فضل و کرم اور رحمت کی برکہ برسائے اور ان کے درجات بلند فرمائے آمین سمہ آمین معزز ناظرین و سامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی صیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزا کر اللہ